بابا گرو نانک شہر ننکانہ جو لاہور کے قریب واقعے ہے اور پاکستانی پنجاب میں ہے گرو نانک پندرہ اپریل چودہ سو انتر کو پیدا ہوئے جبکہ وفات بائیس ستمبر پندرہ سو انتالیس کو شہر کرتارپور میں ہوئی گرو نانک سکھ مت کے بانی ہیں اور سکھوں کے دس گروہوں میں پہلے گروہ ہیں آپ کا عرص ماہ کاتک میں پورے چاند کے دن منایا جاتا ہے جسے کاتک پوراں ماشی کہا جاتا ہے گرو نانک کو عظیم ترین مذہبی موجد کہا جاتا ہے یہ عظیم ترین مذہبی موجد ایک ہندو خاندان کیا پیدا ہوئے یہ خاندان تاجر ذات سے تعلق رکھتا تھا والد کا نام مہتا کالو یعنی کلیان چنداز بیدی اور والدہ کا نام ترپتہ تھا والد تلونڈی گاؤں موجودہ ننکانہ صاحب میں پٹواری تھے سکھ روایات کے مطابق ان کی زندگی کے ابتدائی واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں خدا کے فضل سے نوازا گیا تھا اور وہ کم عمری میں حقیقت سے آگاہ تھے پانچ سال کے عمر میں انہیں مقدس آوازیں آنے لگیں اور پیغمات آنے لگے سات سال کے عمر میں جب انہیں گاؤں کے مدرسے میں داخل کیا گیا تو حروف تحجی سکھانے کے دوران پہلے حرف علف جو حساب کے ایک سے مشابہت رکھتا ہے کو خدا کی وحدانیت اور یکتائی کا مظہر بتایا اور اس میں چھپے ہوئے رموز اس طرح سمجھائے کہ استاد حیران رہ گیا اس کے علاوہ کئی حیرت انگیز اور موجزانہ واقعات ان سے منصوب ہیں مثلا ایک دن وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک زہریلا ناک ان پر سایا کی ہوئے تھا چوبیس ستمبر چودہ ستاسی کو نانک صاحب نے ملچند اور چندو رانی کی بیٹی مانا سول کھنی سے بٹالہ میں شادی کر لی اس سے دو بیٹے شریچند آٹھ ستمبر چودہ سو چھانوے اور لکشمی چند بارہ فروری چودہ ستانوے کو پیدا ہوئے شریچند نے بعد میں نانک صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں اداسی فرقے کی بنیاد رکھی نانک کی خصوصیات کو پیچھاننے والے افراد میں مقامی زمیدار رائے بولر اور ان کی بہن بی بی نانکی ہیں ان دونوں نے نانک کو متعلق کرنے اور ستر کرنے کے مشورے دیئے چودہ سو ننانوے کو نانک کو کشف ہوا اس وقت ان کی عمر تیس سال تھی وہ غسل کرنے گئے اور واپس نہ لوٹے ان کے کپڑے کالی بہن نامی چشمے کے کنارے ملے سب نے یہ سمجھا کہ نانک ڈوب گئے دولت خان نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ دریا چھان مارا لیکن نانک کا کوئی نشان نہ ملا تین دن بعد وہ خاموشی سے ظاہر ہوئے اور اعلان کیا نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان بلکہ سب انسان ہیں تو مجھے کس کے راستے پر چلنا چاہیے مجھے خدا کے راستے پر چلنا چاہیے خدا نہ ہندو ہے نہ مسلمان اور میں جس راستے پر ہوں وہ خدا کا راستہ ہے اس دن سے سکھمت نے جنم لیا اور نانک کو گروہ کہا جانے لگا سکھمت کا بنیاد عقیدہ انتقام کینہ پروری سے پرہیس کرنا امن اور رحمدلی کا پیغام پھیلانا گروہ نانک نے دور دراز سفر کیے اور ایک خدا کا پیغام پھیلایا ان کا کہنا تھا کہ خدا ہر تخلیق میں جلوہ گر ہے اور لا زوال حقیقت ہے گروہ نانک نے ایک منفرد روحانی بھائیچارے نیکی اور حسن سیرت پر زور دیا ان کا کلام سکھوں کی مقدس کتاب گرنت صاحب میں 974 منظوم بجنوں کی صورت میں موجود ہے ان میں اہم ترین مناجات جچی صاحب اسا دیوار اور صد گھوست ہیں سکھ مذہب کے مطابق ان کے نو گروہوں کے ذریعے مذہب مکمل ہوا ان نو گروہوں میں گروہ نانک کا مقام سب سے بلند ہے ان کا تقدس اس لیے زیادہ ہے کہ مانا جاتا ہے کہ مذہب اختیارات اور علویت کے تصورات ان کی روح میں حلول کر گئے تھے گروہ نانک نے اپنے والد کی طرف سے کاروبار کے لیے دی جانے والی ساری رقم درویشوں پر خرچ کر دی اور پوچھنے پر اسے سچا سودا قرار دیا یہ واقعہ فاروق آباد میں پیش آیا یہاں سچا سودا نامی گروہ دوارہ بھی موجود ہے پہلے فاروق آباد کا نام بھی سچا سودا ہی ہوا کرتا تھا گروہ نانک نے بھائی لہتا کو اپنا جانشین مقرر کیا اور ان کا نام گروہ نخد رکھا جس سے مراد بہت ہی اپنے یا اپنے حصے کے ہیں 22 ستمبر 1549 کو گروہ نانک ستر برس کی عمر میں کرتارپور میں انتقال کر گئے ان کی سوان عمری کو جنم سکھی کہتے ہیں جس کا ماخذ گنت صاحب ہے بھائی گرداس نے گروہ نانک کی زندگی پر جنم سکھی لکھی اور اختتامیے پر گروہ گوبن سنگھ سے مورے تصدیق لگوائی اور دسخط کروائے سکھ مذہب کے ماخذ دوسری جنم سکھی پر موقع خاص کر میکس آرثر مکالیف کو یقین نہیں کیونکہ یہ ان کے انتقال کے بعد لکھی گئی اس میں شکوک و شبات موجود ہیں بہرحال سکھ مط حالیہ قائم شدہ مذہب میں نیا ترین ہے گرند صاحب سکھ مط کے دس میں سے چھ گروہوں کے علاوہ بزرگوں اور عقیدت مندوں کی تعلیمات پر مشتمل ہے سکھ مط میں سب سے زیادہ بالا دستی اسی کتاب کو حاصل ہے اور اسے گیاروہ گروہ کہا جاتا ہے یہ کتاب مانکی تعلیمات کے صحیفے بھی رکھتی ہے جو گرمو کی رسم الخط میں لکھے گئے اشار کا مجموعہ ہے ان کی تعلیمات سے متعلق دو نظریات پائے جاتے ہیں ایک کی بنیاد کول اور سامبھی یعنی مقدس جنم سکھی یعنی سوان عمری پر ہے جس کے مطابق سکھ مط پندھویں صدی میں اسلام اور ہندومت کی ہم آنگی کی کوشش یا معاشرتی احتجاج کی تحریک نہیں بلکہ نانک کی تعلیمات پر مبنی ہے اور یہ کہ سکھ مط خدا کی طرف سے الہام تھا محققین کے مطابق جس ہندو گھرانے میں نانک پیدا ہوئے وہ بھکتی سنت عقائد کے پیرو تھے اس لیے سکھ مط کی بنیاد بھکتی تحریک ہے ہندو مسلم نظریات کو یک جا کرنے کی تحریک لیکن یہ صرف بھکتی تحریک کی توسیر نہیں کیونکہ بعض معاملات میں سکھ مط میں سنت کبیر اور روی داس یعنی بھکتی تحریک کے رہنما سے اختلاف بھی ملتا ہے واللہ علم بسواب